دوستو 685 کا سال وہی سال ہے جس میں 61 ٹیجری کو کربلا کا واقعہ ہوا تھا جس میں نوازائی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اکیتر عجیزوں کی سہادت ہوئی تھی تاریخ نے لکھا کہ محرم کی دس تاریخ کو آسمان بھی خوب رویا تھا جس کی وجہ سے اس روز آسمان سے خون کی برسات ہوئی تھی اور یہی نہیں تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج بھی دس محرم کی روز بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو الٹا جاتا ہے تو اس کے نیچے سے تازہ خود نکلتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی ہی جندہ کرامات بتانے والی ہیں ایک ایسا ہی موجزہ بتانے والی ہیں جس کو دیکھ کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گے اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے یا حسین لکھر سیر بھی کر دیں تاکہ دس محرم سے پہلے پہلے یا ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کربلا کے میدان میں جب دس محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں دھڑ سے الگ کیا گیا تو ایک کوہرام سا برپا ہو گیا کربلا کے میدان میں اندھیرہ سا چھا گیا زمین سخوار ہو گئی سورج کو گہن لگ گیا آسمان سرخ ہو گیا بیت المقدس کی زمین سے خون ابرنے لگا خانہ کا باہلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک کاٹا گیا تو پورے آسمان میں اتنا زیادہ اندھیرہ چھا گیا تھا کہ لوگ سوچنے لگے کہ رات ہو چکی ہے اور یہی نہیں آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے تھی یعنی کہ حضرت امام حسین کے سعادت پر ساری کی ساری کائنات کو بہت زیادہ تخلیف ہوئی تھی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کاٹا گیا تو اس وقت آسمان کے ساری پردے کھول دیئے گئی اور جتنے بھی فریشتے اور ہورے تھی وہ سب کے سب حضرت امام حسین کے سعادت پر رونے لگے تھی اور یہی نہیں جب حضرت امام حسین کو سہید کیا گیا تو اس کے بعد میں چالیس دن تک سورج میں کوئی بھی نور نہیں رہا تھا یعنی کہ سورج بھی بے نور ہو گیا تھا یہاں سب دیکھ کر یجید کی فوج بھی کانپنے لگی تھی لیکن دولت اور پیسوں کی لالچ میں وہ اللہ کے ان تمام وجیزوں کو در کنار کر رہی تھی دوستو اب جو آپ یہاں پیڑ دیکھ رہی ہو یہاں کوئی معمولی پیڑ نہیں ہے یہاں کربلا کے میدان کا وہی پیڑ ہے جس پر نواسعی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا تاریخ نے لکھا کہ جب اس پیڑ پر حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا تو یہاں پیڑ مولا حسین کے لئے خوب رویا تھا اور یہی نہیں چودہ سو سالوں کے بعد بھی یعنی کہ آج بھی جب آسورہ کا دن یعنی کہ محرم کی دس تاریخ آتی ہے تو یہاں پیڑ سرخ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس سے خون نکلنے لگ جاتا ہے یہاں پیڑ آج بھی دس محرم کے دن میں خوب روتا ہے اور دوستو یہی نہیں اس کے بعد میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک نیجے پر آیا تو حضرت امام حسین کا وہ کٹا ہوا سر مبارک بھی اللہ کی حمدو سنا کرنے لگا قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا حضرت امام حسین اپنے کٹے ہوئے سر مبارک سے دیکھ رہے تھی کہ ان کی بہن بیٹیوں کے سروسے چادروں کو لوٹا جا رہا ہے ان کے کھیموں کو جلایا جا رہا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازیوں کو کیلی بنا کر اور حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک کو نیجے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا کیونکہ یجید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر اور ان کی بہن بیٹیوں کو جنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس لیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرا دب دبا قائم ہو جائے کہ یجید سے جو بھی کوئی ٹکرائے گا اس کا یہی انجام ہوگا دوستو اس کے بعد میں یہ کافلہ کوفہ اور شام سے ہوتا ہوا دمیس کی اور جانے لگا راستے میں ایک سہر آتا ہے جس کا نام حلب ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ شام کے سر حلب میں ایک جگہ ہے جو مصحبہ نکتہ نام سے مصور ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک راہب کی درخواست پر حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات کے لئے یہاں پر رکھا گیا تھا اس خانگاہ میں یہاں وہ پتھر ہے جس پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا اس کے پاس میں ایک سنگمرمر کا پتھر بھی لگا ہوا ہے جس میں انگریجی میں کچھ لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یزید کی فوج سہیدوں کے سر نیجی پر رکھ کر اور امام حسین کی بہن بیٹیوں کو کیٹ کر کے کوفہ سے دمیس کلے جا رہی تھی تو انہوں نے حلب میں قیام کیا تھا یہاں پر ایک راہب کی درخواست پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانگاہ ہوا کرتی تھی اس خانگاہ کے راہب کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک کافلہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو سہید کر دیا ہے اور جو جندہ بچے ہیں ان کو کیڈی بنا لیا ہے اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل تک لے جا رہی ہیں تو یہاں سن کر وہ راہب اس کافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونہ دے کر امام عشین کا کھٹا ہوا مبارک سر ایک رات کے لیے اپنے ساتھ اس خانگاہ میں لے آیا تھا اور حضرت امام عشین کے سر مبارک کو اس پتھر پر رکھ دیا تھا اس وقت وہ پتھر حضرت امام عشین کے کھون سے سرک ہو گیا تھا اس کے بعد میں زمانہ یوں ہی چلتا رہا ایک کے بعد ایک راہی باتا رہا مگر وہ پتھر جس پر حضرت امام عشین کا کھون لگا ہوا تھا وہ وہاں پر ویسی موجود رہا اس کے بعد میں وہ مبارک پتھر 335 ہجری تیک اسی خانگاہ میں وہیں پر رکھا رہا پھر 335 میں ایک باتشاہ آیا جس کا نام حمدانی تھا اس نے حلب پر حملہ کر دیا اور اس کو فتح کر لیا اور اس پورے سہر پر اپنا قبضہ زمان لیا یعنی کہ اس سہر پر اپنے حکومت قائم کر لی لیکن وہ باتشاہ بھی اس مبارک پتھر کی جیارت کو لگتار جاتا رہا اور یہی نہیں اس باتشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا زیادہ لگاب ہو گیا تھا کہ یہاں پر ایک چاندار امارت بھی تعمیر کروا دی اس کے باتشاہ ہی یہ جگہ مسحبہ نکتہ کے نام سے جانے جانے لگی اس کے بعد سن 345 میں ایک اور باتشاہ آیا جس کا نام عثمانی تھا اس نے اس سہر پر حملہ کر دیا اور اس پورے سہر کو اپنے قبضے میں لے لیا لیکن یہ باتشاہ اتنا زیادہ ظالم تھا اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی جیارت کرنے سے روک دیا اور اس امارت کو بھی جس میں یہ پتھر رکھا ہوا تھا اس کو اس نے اپنے اتھیاروں کا ایک گودام بنا لیا اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھیں اور حضرت امام حسین کی کرامات دیکھیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں یعنی کہ 20 محرم 347 ہزری کو اس امارت میں ایک زوردار دماغہ ہوا اور یہاں پوری امارت جل کر کھاک ہو گئی لیکن یہ تاریخی پتھر بلکل محفوظ رہا یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا یہاں ویسہ کا ویسہ ہی موجود رہا اس کے بعد میں لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر مسجد زکریہ لے گئی جو حلم میں ہی موجود ہے مگر کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس مبارک پتھر کو واپس اسی جگہ پر پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا اس طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنے جگہ پر پہنچ گیا اس کے بعد میں تیرہ سو اسی میں ایک زافر اسلامی سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک ویسے ہی قائم ہے اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی میں رکھا گیا ہے دوستو اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی ایک سے لے کر دس محرم تک اس مبارک پتھر سے کھون رشتہ رہتا ہے یعنی کہ ان دس دنوں میں اس پتھر سے کھون ٹپکتا ہے اور یہ پتھر کھون سے سرک ہو جاتا ہے مبارک پتھر کی زیارت کرتی ہیں اس پتھر کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہو ان دس دنوں میں کھون کے کترے اس پتھر سے بہتی رہتی ہیں دوستو یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک زندہ کراماتی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی یعنی کہ آج بھی جب بھی محرم کا مہنہ آتا ہے اور محرم کی جب دستاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے کھون نکلنا سروح ہو جاتا ہے اور یہاں مبارک پتھر کھون سے سرک ہو جاتا ہے یاد رکھیں حضرت امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام جندہ ہے اگر امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کیلئے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتی تو اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو کمیٹ بوکس میں آپ ایک بار یہاں حسین ضرور لکھ دینا آپ کا بہت بہت سکریہ